موسیقی دارالحکومت بغداد میں عراق کے اس قومی اجائب گھر میں محفوظ نوادرات کو دنیا بھر میں اپنی نوائیت کا سب سے منفرد اور بڑا خزانہ قرار دیا جاتا ہے لیکن مشرق بستا کی اس عرب ریاست میں کئی سالہ جنگ سے اس خزانے کو بہت نقصان بھی پہنچا ہے موسیقی اس میوزیم میں بابل اور اسوریا کے تیزیبی ادوار کی بے شمار باقیات موجود ہیں مجسمیں، قدیم اشیاء اور ہزاروں سال پہلے کے طرز زندگی کے نمونے جو بہت سے بڑے بڑے نمائشی ہالز میں شیشے کی نئی پرانی اور گرد آلود یا چمکتی ہوئی علماریوں میں رکھے گئے ہیں اس میوزیم میں مضموعی طور پر چوبیس گیلریہ ہیں جہاں تک عام شائکین اور مہمانوں کو رسائی کی اجازت ہے اراکی نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہزار ہا نوادرات میں سے زیادہ تر کا تعلق میسوپٹیمیا کی تہذیب سے ہے اور اس اجائب گھر کی بنیاد تقریباً ایک صدی قبل ایک برطانی خاتون ماہرِ اثارِ قدیمہ گریٹر ووڈ بیل نے رکھی تھی جو اس اجائب گھر کی بانی ڈائڈیکٹر بھی تھی اس اجائب گھر کی شروع میں بنائی گئی پہلی امارت جلد ہی بھر گئی تھی پھر جرمن ماہرِ تعمیرات ورینر مارچ کی ڈیزائن کردہ ایک نئی امارت تعمیر کی گئی جس کا افتتاح 1966 میں ہوا تھا جو آج تک استعمال ہو رہی ہے اس اجائب گھر میں مضموئی طور پر ایک لاکھ چالیس ہزار نوادرات موجود ہیں جن کے اب تک بھی صرف ایک چھوٹے سے حصے کی نمائش کی جا سکتی ہے اراک میں تمام اجائب گھروں کے ڈائریکٹر ابباس عابد مندیل کہتے ہیں یہ اجائب گھری اور سیاسی قیادت کے پاس اراک کے تیل کی سنت کے تحفظ کے لیے باقاعدہ منصوبے تو موجود تھے لیکن اراکی اجائب گھروں کی حفاظت کے لیے کچھ نہ تھا انصوبہ یا طریقہ ایکار تھا ہی نہیں جس کی مدد سے وہ اس میوزیم میں موجود خزانے کی لوٹ مار کو روک سکتے اجائب گھر سے کم از کم بھی پندرہ ہزار انتہائی بیش قیمت نوادرات چرا لیے گئے تھے آج تک ان نوادرات میں سے اس اجائب گھر کو صرف تینٹالیس سو چوری شدہ قدیم نمونے واپس ملے ہیں بغداد کا یہ قومی اجائب گھر اپنے خزانے کے لیے کافی جگہ کے حوالے سے ایک بار پھر چھوٹا پڑ چکا ہے منتظمین کا خیال ہے کہ اب اس میوزیم کے لیے ایک اور نئی امارت تعمیر کی جانا چاہیے لیکن ایسا تب ہی ہو سکے گا جب گدشتہ کئی اشروں کے دوران بار بار کی جنگوں سے بدحالی کے شکار ایراک کے قومی خزانے میں اتنے مالی وسائل موجود ہوں کہ اس توسیح کے لیے بھاری رکوم مہیا کی جا سکیں ایراکی نیشنل میوزیم کی انسانیت کی ثقافتی میراس کے حوالے سے اہمیت کیا ہے؟ اس بارے میں منتظمین کا موقف بہت واضح ہے وہ کہتے ہیں انتہائی قدیم لیکن بہت شاندار تہذیب کی باقیات کا سب سے بڑا خزانہ جس میں قدیم فنون سے لے کر تاریخ تک سب کچھ شامل ہے لیکن یہاں تو بات کسی ایک قوم سے بڑھ کر پوری انسانیت کی ہے اپنے اجداد کی تاریخ کا علم و شعور کسی بھی انسان کے لیے ایک بیش قیمت اساسہ ہوتا ہے موسیقی